اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت کاشانہ بصیرت کاشانہ بصیرت کاشانہ بصیرت کے تمام موزز سامائین کی خدمت میں سیدہ طاہر عباد جعفری کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرودگار کی توفیق سے آپ سب کی خدمت کا پھر شرف حاصل ہوا اور ایک بہترین کتاب جس کا نام ہی بہت ہی دل کو چھو لینے والا ہے خدا ہم سے دور نہیں آپ سب کی سماتوں کی نظر کروں گی کتاب کا آغاز کرتے ہیں کتاب 98 صفات پر مشتمل ہے چالیس احادی سے قدسی ہیں جنہیں مختصر حکایت کی صورت میں پیش کیا جارہا ہے صفہ نمبر ایک پر تحریر ہے موسیسہ ابا سوال مذہب حقوں کی تبلیغ و ترویج کے لیے اپنی شائع کردہ کتب کی بلا تفریق نشر و اشاعت کی اجازت دیتا ہے موسیسہ ابا سوال اجل اللہ تعالی فرجہو قم المقدسہ نام کتاب خدا ہم سے دور نہیں تعلیف خجت الاسلام مہدی خدامیان آرانی دامت برکتہو ترجمہ ادارہ مکتب ابا سوال اجل اللہ فرجہ نظر ثانی خجت الاسلام سید بہادر علی زہدی کمپوزنگ اور سرور ادارہ مکتب ابا سوال اجل اللہ فرجہو تبہ اول دو ہزار پندرہ ناشر موسیسہ ابا سوال قم المقدسہ آگے تحریر ہے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کے لئے دعا کریں امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی اور ظہور میں تعجیل کے لئے تین مرتبہ سورہ اخلاص کے تلاوت فرمائیں اگلی صفحہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے اس سے اگلے صفحہ پہ ہے توجہ محترم سامین کی تلا کے لئے ارض ہے کہ در دس کتاب کی اشاعت کا حدف قرآن کریم کی اس فرمان کے مسادق میں سے ہے کہ نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو چونکہ حاضر کتاب تبلیغ و ترویج تعلیمات اسلام کی غرص سے زیور تباعت سے آراستہ کی گئی ہے اس لئے ہم اس کار خیر میں آپ کی مالی اور غیر مالی تعاون ان کا خیر مختم کرتے ہیں موبائل نمبر دیا ہوئے رابطے کے لئے قم کا 00989193588443 اس کے بعد فاتح برائی کچھ مرہومین کے نام ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری سمجھتے ہیں کہ لیے جائے تاکہ جو بھی سنیں وہ ان کے لئے فاتح خانی کریں حیدر علی راجانی روشن علی اور غلام ازگر اکبر علی حسین غلام علی بہادر علی ابن مہر علی باوہ کنیز زینب مہر علی وال جی امینہ بھائی بنت نتھو بھائی فرزانہ بانو بنت علی حسین بطول بنت وزیر علی مہر علی وال جی بہادر علی پیر بھائی باوہ سکینہ بھائی سندر جی ختیجہ بھائی بنت قاسم علی غلام علی اسمائل سلطان علی بہادر علی باوہ جنا بھائی بنتا جیوان تمام مہرومین کے رشتدار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انور علی مہر علی وال جی ولی محمد مہر علی دال والا اکبر علی علی بھائی پیتھا زینب بھائی بنت پیر بھائی اس میں لکھا ہے کہ تمام مہرومین کے رشتدار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور تمام شہداء ملت جعفریہ مراجع آزام اور تمام مرہوم مومنین و مومنات کے لئے آگے ہے نوٹ لکھا ہے یہ کتاب جبلہ مرہومین کے پسمانگان کے تعاون سے زیور تبات سے آراستہ کی گئی ہے اگلا صفحہ ہے گفتار مقدم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قولا اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصوبین ولانت اللہ علی اعدائی الاجمعین یوں تو اسلامی تعلیمات کے اخلاقی موضوعات پر انگرد صاحبان قلم نے نہایت مفید اور سیر حاصل قلم فرسائی کی ہے لیکن اکثر تحریریں علمی اور منطقی ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی عوام الناس کے لئے مفید ثابت نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے بہت سے عام لوگ شوق اور جستجو کے باوجود تشنا اور کبھی بے بہرہ ہی رہ جاتے ہیں دانشوندے طوانہ حجت الاسلام والمسلمین جناب مہدی خدا میان آرمانی دامت براکاتوہو نے عوام کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان تک اسلامی تعلیمات پہنچانے کے لئے نہائید دلچسپ اور مفید انداز اپنایا ہے آپ کا طریقہ انوکہ ہی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتر کا موثر ثابت ہونے والا ہے آپ نے اخلاقی تعلیمات کو دلچسپ اناوین جذاب جازب مزامین اور خوبصورت پیرائے میں بیان کیا سادہ عبارتیں آسان الفاظ اور تفہیم مطالب کے لئے چھوٹے چھوٹے دل و دماغ میں باقی رہ جانے والے جملوں کا استعمال کیا گویا آپ کی خاص روش تبلیغ و ترویش یہ دین کا حصہ ہے البتہ مولانا موصوف کی اس کام کی لطافت و ذرافت فارسی زبان والے ہی محسوس کر سکتے تھے لیکن قبلہ کی روش و صلائیتوں سے متاثر ہو کر ادارہ مکتب ابا صالح نے اردو زبان سے تعلق رکھنے والے حضرات تک آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کی کتاب تا خدا راہی نیست کو اردو کے قالب میں ڈھالا ہے تاکہ اردودان حضرات بھی آپ کے دلچسپ انداز سے متاثر ہو کر تعلیمات اسلامی کی اخلاقی موضوعات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں مدد حاصل کر سکیں خدا وند عالم سے دعا گو ہیں کہ بحق چہردہ معصومین مولف مترجم اور تمام آشقان بلایت اور اطرت کو اسلامی تعلیمات پر بھرپور عمل پیرا ہونے میں مدد فرمائے آمین حقیر علباد سید بہادر علی زیدی سترہ رب الاول چودہ سو پینتیس ہجری اگلے صفحے پہ انچالیس احادیث احادیث قدسی سے آشنائی فیرست ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ کو اس کا انوان اور صفحہ نمبر بتاتے جائیں گے تاکہ ذہن نشین رہے آپ لوگ کے کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور صفحہ نمبر ہے بارہ اور انوان ہے ایک مریض اور ایک معالج پروردگار پروردگار سوال کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے اپنے بندوں کے درمیان تفریق کیوں رکھی ہے کچھ لوگ بہت امیر ہیں کچھ لوگ نہایت غربت میں زندگی گزار رہے ہیں بعض افراد صحت مند ہیں جبکہ بعض افراد بیمار میں نے راستے میں مفلوج بچے کو دیکھا جسے چلنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی اسے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا اور دل میں یہ خیال آیا کہ آخر تو نے اس بچے کو ایسا مفلوج کیوں خلق کیا ہے جب کوئی بچہ اس حالت میں دنیا میں قدم رکھتا ہے کہ پیدائشی نابینہ ہوتا ہے اور دنیا کے خوبصورتی اور رنگینیوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تو نے اسے ایسا کیوں خلق کیا ہے کسی کو اتنی اولاد دیتا ہے کہ وہ اولاد سے بیزار ہے جب کہ کوئی ایک بچے کی آرزو میں تڑپتا ہے مجھے یہ سمجھنے اگر سارے انسان امیر اور تنرست ہوتے تو کوئی بھی تجھے یاد نہ کرتا کوئی تیرا شکر آدھا نہ کرتا تو جانتا ہے کہ اگر کوئی تیرے ذکر سے دور ہو جائے تو کتنی آفات کا شکار ہو جائے گا جب میں راستے میں ہوتا ہوں تو کچھ ایسے ناغوار حالات کا سامنا ہوتا ہے کہ میں تجھ سے متنفر ہو جاؤ اور تجھ سے گلا کروں کہ اچانک میری نظروں کے سامنے اس اپاہج بچے کی تصویر گھوم جاتی ہے اور میں غیر ارادی طور پر یہ خیال کرتا ہوں کہ خدا یا تیرا شکر ہے کہ تنرست پیدا کیا یہی تیری طرف متوجہ ہو جاتا ہوں اور دل کہہ دیتا ہے اور دل کہہ دیتا ہے خدا یا تو بہتر جانتا ہے کہ یہ بات کتنی اہمیت رکھتی ہے ایسے افراد جو امیر ہیں جب وہ کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فقط خدا وند مطال کی لطف اور انایات ہیں کہ اتنی اچھی زندگی ہم گزار رہے ہیں میرے رب تو اپنے بندوں کی عبدی سعادت چاہتا ہے کسی کو غریب بناتا ہے تو یہ بھی تیری حکمت ہے شاید یہ شخص جو کہ غریب ہے اگر تو اسے مال و دولت عطا کر دیتا تو یہ تجھ کو بھولا دیتا اور ایسے کاموں کو انجام دیتا کہ اپنے لئے عذاب تیار کر لیتا تو اس کو پسند کرتا ہے اسی وجہ سے تو نے اس کو فقیری کا لباس پینا دیا ہے لیکن وہ بندہ یہ بات نہیں جانتا البتہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو کس حال میں رکھے کون سی چیز ان کو عطا کرے اور کس چیز سے ان کو محروم رکھے اگر وہ ان مسائب پر سبر کریں تو انہیں بہترین عجر و سواب سے نوازتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز فقط دنیا کے لئے چاہتے ہیں اور اسی کے لئے کوشش کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کی علت اور وجہ اس مختصر سے دنیا میں جان لیں جب کے وقت کی گزرنے کے ساتھ سارے راز خود ظاہر ہو جائیں گے ہمیں خود معلوم ہونے لگے گا کہ ان کاموں میں خدا کی کیا مسلحت ہے صفحہ نمبر ہے پندرہ اور سے کلام کرے وہ پہلا انسان تھا جسے تُو نے خلق کیا سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرے کیونکہ یہ تیری خلقت کا شہکار تھا جب تُو نے سات آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو خود کو لائق تحسین نہیں کہا مگر جب اس مٹی کے پتلے کو پیدا کیا تو خود کو لائق تحسین قرار دیا درحقیقت تُو درحقیقت تُو خود ہی جانتا ہے کہ یہ انسان کس حد تک کمال و بلندی حاصل کر سکتا ہے ایک بندہ اگر چاہے تو فرشتوں سے بالتر پہنچ سکتا ہے اور تیرے حضور اپنا مقام بنا سکتا ہے اب جگ کہ تُو اس سے کلام کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے تمام خوبیوں کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اسے آواز دیتا ہے اے آدم میں نے تمام خوبیوں کو تمہارے لئے چار جملوں میں جمع کر دیا وہ چار جملے کیا ہیں اے میرے خدا پہلا جملہ میرے لئے دوسرا جملہ تمہارے لئے تیسرا جملہ بندے کا تعلق مجھ سے چوتھا جملہ بندے کا بندے کے ساتھ رابطے کے بارے میں ہے نمبر ایک پروردگار جو جملہ تجھ سے مخصوص ہے وہ کیا ہے فقط میری عبادت کرو اور ہرگس میرا شریک قرار نہ دو دوسرا جملہ کیا ہے وہ جملہ جو میرے لئے ہے وہ کیا ہے میں تمہارے نیک کاموں کا بدلہ اس وقت دوں گا جب تم سواب کی ضرورت محسوس کروگے جب روز قیامت ہوگا تو اس وقت اپنے نیک عامال کا بدلہ پاؤگے اور خوشحال ہو جاؤگے نمبر تین پروردگار تیسرا جملہ جس کا تعلق تجھ سے اور مجھ سے ہے وہ کیا ہے تم مجھے پکارو اور اپنی حاجتوں کو مجھ سے طلب کرو میں تمہاری آواز کو سنوں گا اور تمہاری حاجت روا کروں گا چوتھ نمبر چار پروردگار وہ جملہ جس کا تعلق مجھ سے اور بندوں سے ہے وہ کیا ہے تم جس چیز کو اپنے لئے پسند کرتے ہو دوسروں کے لئے بھی وہی چیز پسند کرو لوگوں کے ساتھ ایسا پیش آؤ کہ جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ پیش آئیں صفحہ نمبر ہے سترہ اور عنوان ہے اپنے شکستہ دل کو کیسے سمال پروردگار تو نے شیطان سے کہا کہ مجھ آدم کو سجدہ کرے انہوں نے تیری نافرمانی کی لیکن تو نے انہیں دلی مراد تک پہنچایا شیطان نے تُس سے چاہا کہ روز قیامت تک محلت دے اور تُو نے اس کی عارضو کو پورا کر دیا اس نے بھی قسم کھالی ہے کہ میرے اور میری اولاد کے راستے میں بیٹھ جائے اور اس کی خوشبختی ہے وہ ہمارے دل تک راہ بنا لیتا ہے اور بہت آسانی سے ہمیں پہکاتا ہے اور فریب دیتا ہے ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور تُو نے کلام آدم کو سنا وہ غم جو آدم کو لا حق تھا تُو اس سے باخبر تھا تُو نے شیطان کے دل کو نہ توڑا جو کہ تیرا دشمن تھا تو اب تو اب تو یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ آدم اس طرح پریشان رہے جب کہ تُو انہیں پسند کرتا ہے اور اسی لئے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں اب تُو چاہتا ہے کہ آدم اور اس کی اعلات کو مسرور کر دے اسی لئے فرماتا ہے اے آدم جب کوئی نیک عمل انجام دے گا تو میں اس کو دگنا اجر دوں گا لیکن اگر گناہ انجام دے گا تو فقط ایک ہی گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا میں نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے جو شخص توبہ کی وجہ سے عذاب نہیں کروں گا جب آدم تیرے اس کلام کو سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں آسمان کی جانب رخ کر کہتے ہیں خدا آیا تیرے یہ لطف و کرم میرے اور میری اولاد کے لئے کافی ہے صفحہ نمبر ہے انیس اور عنوان ہے میں تم سب سے زیادہ مہربان ہوں خدا آیا مجھے معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تیرے دوست ہیں تو نے ان کو ایک عظیم مہمانی کی طرف بلایا ہے تو نے انہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا تاکہ وہاں سے وہ تمام آسمان اور زمین کا مشاہدہ کریں وہ آج عالم ملوکت میں تیرے مہمان ہیں ابراہیم آسمان کی جانب نگاہ کرتے ہیں اور خوبصورتی جو تُو نے خلق کی ہے اسے دیکھتے تو ان کی زبان پر تیری حمد و سنہ جاری ہو جاتی ہے پھر زمین کی جانب نگاہ کرتے ہیں وہ اس بلندی سے تمام چیزوں کا مشاہدہ کر رہے تھے سارے پہار دریہ بیابان وہ زمین کی ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہے تھے یہاں تک کہ ان کی نگاہ ایسے مقام پر پڑتی ہے کہ جہاں گناہ انجام دیا جارہ تھا ان سے برداشت نہیں ہوتا اور ان کے ہاتھ بدعہ کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو ان کی بدعہ کو قبول کرتا ہے اور وہ گناہ گار مر جاتا ہے کچھ دیر بعد دوبارہ ایسے ہی منظر دیکھتے ہیں وہ گناہ گار کے لیے بدعہ کرتے ہیں اور تیسری مرتبہ بھی یہی تقرار ہوتی ہے ابراہیم بدعہ کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں کیونکہ ابراہیم سے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو خدا کی نافرمانی کرتا دیکھیں اس موقع پر تو ابراہیم سے کلام کرتا ہے اے ابراہیم اس کام سے دسبردار ہو جاؤ اور میرے دیگر بندوں کے لیے بدعہ نہ کرو میں ان کا مہربان خدا ہوں اور یاد رکھو کہ بندوں کے گناہوں سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا اے بات پر قدرت رکھتا ہوں کہ ان کو پیدا ہی نہ کروں یہ میرے بندے ہیں ان میں سے ایک گروہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے اور میں ان کو بخش دیتا ہوں اور کبھی ان کے گناہوں کو آیا نہیں کرتا ہوں اے ابراہیم میں اپنے بندوں پر تم سے زیادہ مہربان ہوں صفہ نمبر اکیس دوست سے ملاقات میری آرزو خدا یا تو جانتا ہے کہ اب ابراہیم کی عمر تمام ہو چکی ہے اور موت کا وقت نزدیک ہے خدا اسرائیل سے کہتا ہے کہ ابراہیم کی طرف جاؤ اس کی روح قبض کرو اسرائیل نے اپنے پر پھیلائے اور زمین کی طرف آئے نے جواب دیا کچھ لحظے کے بعد ابراہیم نے اسرائیل کی طرف رخ کیا اور کہا واہ کیا مجھ سے ملنے آئے ہو یا خدا کی جانب سے کسی عمر پر معمور ہو جی آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں جی ہاں آپ خود کو اپنی موت کے لیے آمادہ کر لیں اسرائیل سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے وہ آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں خدا آیا ابراہیم کے پاس گیا تھا کہ ان کی روح قبض کروں مگر میں ان کی بات کا جواب نہ دے سکا اے اسرائیل دوبارہ ابراہیم کی جانب جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دوست اپنے دوست کی ملاقات کا خواہ نہیں ہے حالانکہ یہ دوست تو اپنے دوست سے ملاقات کا خواہش مند ہے جی ہاں یہاں خدا ابراہیم کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ موت کو اس انداز سے مت دیکھو موت جان لینا نہیں ہے موت دعوت میں جانے کی مترادف ہے خدا وند تعالیٰ کی مہمانی ہے کون ایسا ہوگا کہ خدا کو دوست رکھے لیکن خدا سے ملاقات کو دوست نہ رکھتا ہو صفہ نمبر ہے تئیس اور انوان ہے مجھے کب نجات دے گا خدا یا تو دیکھ رہا ہے کہ لوگ ابراہیم کو جلانے کیلئے لکڑیاں جمع کر رہے ہیں لوگوں کی فریادیں بلند ہیں ہر کوئی اپنے آو اجداد کے دین کی حمایت کر رہا ہے لکڑیاں لے آؤ اے لوگوں یہ آگ اس شخص کی سزا ہے جس نے بتوں کو توڑا اور ہمارے مذہب کی توہین کی ہے کچھ عرصے بعد حد نگاہ تک لکڑیاں جمع ہو چکی ہیں آگ کے شولے بلند ہو رہے ہیں ابراہیم کو منجر کے ذریعے اس آگ میں پھینکنا چاہتے ہیں کسی نے ابراہیم سے کہا ابراہیم کیا اب بھی اپنی زبان پر قائم ہو کیا توہید پر استی سے دس بردار نہیں ہونا چاہتے ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے ان کے لبوں پر ایک تبسم ہے اس کی ساری امیدیں خدا تجھ سے ہے جبرائیل اس منظر کو دیکھتے ہیں وہ شولے جو آگ سے بلند ہو رہے ہیں لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو اس کا نظارہ کرنے آئی ہے یہ منظر جبرائیل کے لئے بہت سخت ہے خدا آیا وہ منتظر ہے تو کچھ کر خدا آیا اگر کچھ لحظے تک اس کا تدارک نہ کیا تو ابراہیم آگ میں جل جائیں گے کیوں بارش نہیں برساتا تاکہ آگ تھنڈی پڑ جائے کیوں ہوا اور طوفان نہیں بھیجتا کہ اس آگ کو بکھیر کر رکھ دے اور جبرائیل کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اب وہ تجھ سے ہم کلام ہے اے خدا آیا کیا تُو نہیں دیکھ رہا کہ یہ لوگ ابراہیم کو آگ میں جلانا چاہتے ہیں روح زمین پر ابراہیم کے علاوہ کوئی تیری عبادت نہیں کرتا دیکھ کس طرح دشمن نے اسے گھیر لیا جلدی وہ کرتا ہے جو ڈرتا ہے کہ بعد میں کچھ نہ کر سکے گا میں قادر مطلق خدا ہوں کہ جس وقت میں چاہوں ابراہیم کو نجات دوں میں اس آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار کر دوں گا جی ہاں تُو یہ چاہتا تھا کہ جبرائیل کو سمجھائے کہ ابراہیم کی نجات کے لیے بارش و طوفان کی ضرورت نہیں ہے تیری مخلوقات جو کہ ناتوا ہیں وہ اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے وسائل کی محتاج ہے مگر تو خدا مطلق اور ہر چیز سے بے نیاز ہے تجھے جلوازی کی ضرورت نہیں تو اپنے دوستوں کی اس طرح ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ میں بھی اپنی نادانگی میں تجھ پر اعتراض کرتا ہوں کہ تو میری مدد نہیں کرتا ڈڑھتا ہوں کہیں میرے خاص سے وقت نہ نکل جائے یہ میری مشکل ہے کہ میں نے تجھے اچھی طرح نہیں پہچانا تو ہرگز اپنے کاموں میں جلدی نہیں کرتا این اس موقع پر میرا ہاتھ تھامتا ہے اور میری مدد کرتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد تنہا میں ہوتا ہوں اور میری شرمنگی کہ میں نے تجھ پر اعتراض کیوں کیا صفحہ نمبر ہے چھبیس اور عنوان ہے تیرا دل میرا گھر ہے خدا آخر کیا وجہ ہے کہ تُو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے تُو نے اسے خلیل کا لقب دیا اور تیرے فرشتے بھی اسے خلیل اللہ کے نام سے پکارتے ہیں میں تیرے اس راز کو سمجھنے کی جستجو میں ہوں تیرے چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں آخر کیا کیا وجہ ہے کہ صرف ابراہیم کو ان کے درمیان برگزیدہ کیا اور اس تاج افتخار کو اس کے سر پر رکھ دیا اور ابراہیم بہت مسرور تھے کہ تیرے دوست بن چکے ہیں تُس سے محبت کرتے ہیں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس عمل کی بنا پر اس بلند مقام تک پہنچے ہیں تُو ابراہیم کے دل سے واقع تھا کہ وہ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں اسی لئے ابراہیم سے ایک مرتبہ اس طرح کلام کیا اے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست منتخب کیا ہے کیونکہ میں نے تم میں چار چیزوں کو دیکھا ہے اول تم بہت مہمان نواز ہو اور اپنے مہمان کی بہت عزت کرتے ہو دوم میں نے تم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرو اور تم نے میرے حکم کی اطاعت کی اور اپنے بیٹے کو قربان گاہ لے گئے سوہم اس دن جب بد پرست تم کو یکتہ پرستی کی جرم میں آگ میں جھوک دینا چاہتے تھے تم نے یکتہ پرستی کو نہ چھوڑا اپنے ایمان اور عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہے شرک کی مقابلے میں اس بات کو قبول کر لیا کہ تم کو آگ میں جلایا جائے مگر شرک نہ کیا چہرم میں نے تمہارے قلب کی تو دیکھا کہ تمہارے دل میں فقط میری محبت تھی اس دن ابراہیم کو پتا چلا کہ خدا نے ان چار خسلتوں کو پسند کیا اور خلیل اللہ کے مقام پر فائز کرنے کا راز یہی چار صفات تھی صفحہ نمبر ہے اٹھائیس اور انوان ہے مسئبت میں گرفتار ہوں کیا کروں یوسف کوئے میں تھے کہ تجھ کو پکارا کوئی بھی ان کے حال سے واقف نہ تھا ان کے والد ان کا انتظار کر رہے تھے وہ کوئے کی تاریکیوں سے خوف زدہ تھے انہوں نے تجھ کو پکارا وہ جانتے تھے کہ تو ان کی آواز کو سن رہا ہے اور جلد ہی ان کو جواب دے گا تو نے جبرائیل کو زمین پر بھیجا اور چاہا کہ وہ کوئے کی گہرائی میں جائے تاکہ یوسف سے ہم کلام ہو اے یوسف یہاں کیا کر رہے ہو تم کون ہو جو مجھے میرے نام سے پکار رہے ہو میں خدا کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں کیا اس کوئے سے باہر آنا چاہتے ہو اگر خدا نے چاہا تو وہ مجھے اس کوئے سے باہر نکال لے گا میں اس کی رضا میں راضی ہوں یوسف کا یہ کلام کتنا بہترین تھا وہ مسئیبت کی تہہ میں گرفتار تھے لیکن تیری رضا کے آگے بات کر رہے تھے جبرائیل نے اپنی بات جاری رکھی خدا نے مجھے بیجا ہے تاکہ تمہیں یہ دعا سکھاؤں تاکہ اس کوئے سے نجات حاصل کرو کون سی دعا اے یوسف اس دعا کو پڑھو پروردگار میں تجھ کو پکارتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تُ نے مجھے بہت سی نعمتوں سے نواز ہے تُ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے تُ خدا بزرگ ہے جو اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے تُج سے التجا ہے کہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھ کو اس مصیبت سے نجات دے یوسف سمجھ نجات عطا کی جاننا چاہیے کہ یہ دعا فقط یوسف کے لئے نہیں تھی جو کوئی بھی یوسف کی طرح گرفتار بلا ہو اور امیدیں ہر جگہ سے منقطع ہو گئی ہوں اسے چاہیے کہ اس دعا کو پڑھے تو ضرور اسے بھی نجات عطا کرے گا صفحہ نمبر تیس اور عنوان ہے کتنا گریہ کروگے فرشتوں نے خدا سے کہا خدا یا حضرت شعب کیوں اتنا گریہ کرتے ہیں کہیں ان کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے کچھ عرصہ گزرتا ہے شعب اتنا گریہ کرتے ہیں کہ نابیرہ ہو جاتے ہیں دیکھنے کے قابل نہیں رہتے خدا یا تو نے ان کی آنکھوں کو شفا تا کی شعب تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر دوبارہ آنسو بہانہ شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ آنکھ نابیرہ ہو جاتی ہیں اس وقت تو نے شعب سے پوچھا اے شعب کب تک گریہ کروگے اگر میرے عذاب کی خوف سے عشق بہاتی ہو تو جان لو کہ میں نے تم کو اپنے عذاب سے امان دے دی ہے اگر بہیش کے شوق میں تم کو آرام اور قرار نہیں تو جان لو کہ تم کو بہیش میں داخل کروں گا شعب کہتے ہیں خدا یا تو جانتا ہے کہ میرا رونا نہ جہنم کے خوف سے ہے اور نہ جنت میں پہنچنے کے لئے کیا کروں میں تیری محبت کا سیر ہوں اور میرا دل تیرے لئے بے قرار ہے تمہاری ان باتوں کی وجہ سے میں تمہارے پاس ایسے شخص کو بھیجوں گا جو اس زمین پر بہترین انسان ہے اسے تمہاری خدمت کے لئے بھیجوں گا اس طرح موسیٰ کنان آتے ہیں اور کچھ سال حضرت شعیب کے خدمت کرتے ہیں صفحہ نمبر ہے بتیس اور عنوان ہے خدا ہم سے دور نہیں حضرت موسیٰ کو یہ فکر لاہق ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تجھے بلند آواز سے پکارتے ہیں گویا کہ تو آسمان کی بلندی پر ہے اگر وہ چلائیں گے تو تو ہی طرح پکاریں اسی لئے جب وہ مناجات کے لئے تیرے پاس آئے تو انہوں نے تجھ سے کہا خدا یا تو اپنے بندوں سے نزدیک ہے کہ تجھ کو آہستہ پکاریں یا ان سے دور ہے کہ تجھ کو بلند آواز سے پکاریں اے موسیٰ جو مجھے پکارتا ہے میں اس کا ساتھی ہوں اس کے پکارا تو کہیں یہ بے عد بی شبار نہ ہو اے موسیٰ جان لو کہ میری یاد ہر لحظے بہترین ہیں زندگی کے ہر لمحے میں میری یاد سے غافل نہ ہو صفحہ نمبر ہے چونتیس اور عنوان ہے طویل آرزو کس لیے خدا یا تو نے انسان کو خلق کیا اور جانتا ہے کہ انسان سب سے عظیم سرمایہ اس کے قلب کا روشن ہونا ہے اگر دل سے آگیا تو وہ سعادت کی جانب نہیں جا سکے گا اور اس کی اہمیت اور مقام سب بدل کر رہ جائے گا اس لیے جب موسیٰ تیرے مہمان تھے تو تو نے اس کے ساتھ اس طرح کلام کیا کہ اے موسیٰ تم سے چاہتا ہوں کہ دنیا میں طویل عارضو سے اشتناب کرو کیونکہ اس کی وجہ سے دل تاریخ ہو جائے گا اور جس کا دل سیاہ ہو جائے مجھ سے دور ہو جائے گا خدا آج میں نے اس کلام کو پڑھا سوچنے لگا اور خود سے کہا کیا ہر قسم کی طویل عارضو انسان کے قلب کو تاریخ کر دیتی ہے کچھ عرصے غور کرنے کے بعد سمجھا طویل عارضو جو دنیا کے لئے ہو وہ مجھے دنیا کا فرفتہ بنا دے گی وہ مجھے تجھ سے دور کر کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے جی ہاں جب میری ساری فکر دنیا کے لئے ہو تو پھر میں تجھ سے دور ہو جاؤں گا اور دنیا اور اس کی خوبصورتی تیری جگہ میرے قلب پر قابض ہو جائے گی اور یہ بہت خطرناک ہے خدا آیا اچھی طرح جانتا ہوں اگر اسی دنیا میں ایسی طویل عارضو کروں جس کا تعلق آخرت سے ہو تو یہ عارضو کہ امام علیہ السلام کے ساتھ شہادت نصیب کرے اگر میری عارضو میرے قلب کو نورانی کر دے اور مجھے تجھ سے مزید نزدیک کر دے